فوڈوریا پیش کرتا ہے بریانی مسالہ کی ریسیپی محفوظ کر کے رکھنے کا دورانیاں ہوا بن ربے میں تین مہینے تک کے لئے محفوظ کر کے رکھا جا سکتا ہے ناظرین کی آسانی کے لئے فوڈوریا کی جانب سے خصوصی کاوش تحریری ترقیب ویڈیو کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے ایک فرائنگ پین کو گرم کریں گے گرم ہو جانے کے بعد آنچ دھیمی کر دیں گے اور اس میں دو کھانے کے چمچ سابت دھنیا ایک چائے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ کالا زیرہ دو کھانے کا چمچ سبز الائچی پانچ سے چھے عدد کالی الائچی ایک انچ تین عدد دارچینی ایک کھانے کا چمچ سابت کالی مرچ سات سے آٹھ عدد تیکھی سابت لال مرچ سات سے آٹھ عدد تیج پات دو چائے کے چمچ لونگ اور تین پھول جوتری ڈال کر ہلکی آنچ پر بھونیں گے یہاں تک کہ مسالہوں کی خوشبو مہکنے لگے اور مسالہ ہلکا ہلکا گرم ہونے لگ جائے یاد رہے مسالے جلنے نہیں چاہیں جب مسالوں کی خوشبو مہکنے لگ جائے تو اس موقع پر آگ بند کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ایک کھانے کا چمچ کسوری میتھی ڈالیں گے اور تھوڑا سا حل کریں گے اس کے بعد مسالوں کو ایک پلیٹ میں ڈال کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ چھوڑیں گے تھنڈا ہو جانے پر ان میں آدھا جائی فل کش کر کے ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی حل دی اور تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں گے اس کے بعد ان مسالوں کو ایک مکسر گرانڈر میں ڈال کر پیس لیں گے غور طلب اس موقع پر مسالوں کو بہت باریک پیسنے کی ضرورت نہیں دردرہ سا پیسا ہوا بھی چلے گا یا اگر مسالے کھڑے یا ثابت بھی رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں بریانی مسالہ تیار ہے اس مسالے کو ہوا بند دبے میں تین مہینے تک محفوظ کر کے رکھا جا سکتا ہے